بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رات کو ساتھ ساڑھے ساتھ بجے مجھے جیل سے فون آیا کہ ہم شیخ رشید احمد صاحب کو کل پیش نہیں کر رہے اور آپ اپنے وکیل کے ساتھ ابھی اڈیالہ جیل آئیں اور حالانکہ مری کے جو سیول مچ سٹریٹ ہے جب شیخ رشید احمد صاحب کو ایک یا دو روز پہلے مری کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے کلیر کٹ جو جیل سبیڈنٹ اس کو آرڈر کیے کہ آپ نے آج سکوٹنی کے دن شیخ رشید احمد صاحب کو یہاں پر پیش کرنا ہے اور اس کے بعد سبیڈنٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اس آرڈر کو نہیں مانتا آپ آرڈر سے لکھوائیں اور جب میں نے کل آرڈر صاحبہ کے پاس پیش ہوا اور آرڈر صاحبہ کو میں نے ریکوست کی تو آرڈر صاحبہ نے بھی آرڈر کیے جب میرا وکیل وہاں پر آرڈر لے کے پہنچا تو انہوں نے کہا اس آرڈر کو نہیں مانتے آپ اس کو آفیشل طور پر سرکاری طور پر بھیجیں پھر وہ آرڈر سرکاری طور پر بھی انہوں نے ریسیف کیا شام کو ساڑھے چھ سات بجے اور اس کے بعد جب انہوں نے جہاں سے پوچھنا ہوگا وہاں سے پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم صبح شیخ رشید صاحب کو نہیں لارے آپ آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا آپ اپنے وکیل کے ساتھ جائیں میں گیا شیخ رشید احمد صاحب کو وہاں پر ملا شیخ رشید احمد صاحب نے جو آج اپنا تھارٹی لیٹر دیا ہے اس میں انہوں نے کلیر کٹ آر او صاحبہ کو لکھا ہے کہ میرے مجھے بلانے کے لیے دو آرڈر لکھے گئے ہیں ایک سیول مشٹریٹ نے اور ایک آپ نے اور اس کے باوجوج یہ مجھے آپ کی عدالت میں پیش نہیں کرے جو کہ ان کا قانونی حق ہے قانونی رائٹ ہے کہ جو امیدوار ہے جو خود یہاں سے الیکشن لڑا ہے انہیں سکسی ٹو سے وہ اپنے سکوٹنی کے دن جہاں پر نہ ہو اور ان کے انہوں نے اپنے بہا پر مجھے ریکمنٹ کیا کہ اگر وہاں پر جا گے آر او صاحب کے سامنے آپ پیش ہوں اگر کوئی سیریس اعتراض ہو تو اس اعتراض کا وہ کہتے ہیں کہ میں خود جواب دینے کے لیے ہوں گا ادر وائز انہوں نے کہا کہ آپ جا گے میرے بہا پر میرا کیس لڑ سکتے ہیں وہ لیٹر ہم نے جمع کروا دیا ہے آر او صاحبہ نے شیخ صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں میں یہ اس امپورٹر حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کل ہمارے ایک ہزار بینر جو امید وائب برائے قومی اسملی انہیں باسٹ کے ہیں آر ڈی انہوں نے اتا رہے ہیں ان کو آگ لگائیں ہمیں کمپین نہیں کرنے دے رہے ہمارے بینرز کو شیخ رشید صاحب کے بینرز کو آگ لگائی جاری اور شیخ رشید صاحب نے ایک بات خصوصی کہی کہ جب مجھے مری سے واپس لیا گیا تو رات کو ایک بجے انہوں نے مجھے پھر جگایا اور ایک بجے جگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی دوسری جگہ پر لے کے جانا چاہتے ہیں کسی سے ملانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا اس حوالات جیل کے اندر لیکن رات کے ایک بجے جیل سے باہر نہیں جاؤں گا اور مجھے فورس کرتے ہیں رات کو کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا باہر جب رات کو ایک بجے نے کہا کہ میں دن کی روشنی میں مجھے جس عدالت میں پیش کرنا ہے جس سے مجھے ملانا ہے ملائے لیکن رات کے اندھیرے میں میں کسی جگہ نہیں جاؤں گا اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی مجھ سے تفتیش کیس کی کوئی نہیں کر رہے میرے سے ایک ہی بار بار مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا باہر جا کے یہ بتانا ہے امران خان صاحب کو حالانکہ ہائی کورٹ کا کل فیصلہ آ گیا ہے کہ نوے دن کے اندر یا ساٹھ دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں وہ کہتے ہیں شیق ریسی صاحب یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سبائی سمنی کے الیکشن نہیں کروا رہے اور نہ یہ ہم نے ہونے دینا ہے انہوں نے کہا آپ نے کل جا کے یہ کہنا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے برحال ان کا ایک ہی پیغام ہے ان کو بھی انہوں نے یہی کہا جو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے ملانا ہے یہاں باہر آئے کہ میں خون کے آخری کترے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ اپنی کمپین جیل کے اندر سے چلا ہوں گا آج مری کی سیول میسٹریٹ میں ان کی بیل کی زمانت لگی ہوئی ہے اور سنوار کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی زمانت ہے آج ہمیں امید ہے مری سے بھی ہمیں انصاب ملے گا اور سنوار کو میرے خیال سے نوٹسز ہوتے ہیں وہ بھی مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ نوٹسز کے بعد ایک یا دو دن کی ڈیٹھ ملتی ہے اگلے ہفتے تک انشاءاللہ شیخ رشید احمد صاحب کو ریلیف مل جائے گا شیخ رشید کی ذات پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے جتنی دفعات ہیں وہ ساری قابل زمانت ہیں مریہ لے کیس میں اب مجھے ایس اچو مری فون کر کے ایس اچو کیا نام ہے آپ پارا فون کر کے کہتا ہے جی آپ اپنی گاڑیاں لے جائیں پہلے انہوں نے گاڑیاں ایف آئی آر کے اندر ڈالی نہیں ہیں جو مری کی ایف آئی آر ہے اس میں نہ انہوں نے ہماری کیش ڈالی ہے نہ ہماری گڑیاں ڈالی ہیں نہ ہماری گاڑی دو ہمارے لسنسی اسلے ڈالے ہیں اور آج ہم اس کی درخواست دیں گے ایف آئی آر وہ بھی انہوں نے کہا کہ بڑکیتی انہوں نے ہمارے گھر پر کی اور پرچہ الٹا شیخ رشید احمد صاحب پر کر دیا برحال اس ملک کی عدلیہ سے ہمیں انصاف کی توقع ہے ہمیں آج سیول میسٹریٹ مری سے بھی انصاف ملے گا اور پرسو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے بھی انصاف ملے گا شیخ رشید صاحب کے کاغذاتیں نامزدگی منظور ہو چکے ہیں میں الکین ساٹھ باسٹھ کے تمام اپنے فوکل پرسن سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کمپین شروع کریں ڈور ٹوڈور لوگوں کے پاس جائیں امران خان کا پیغام لوگوں تک پچھائیں اور انشاءاللہ تعالی ووڈ کی پرچی کی طاقت کے ذریعے ہم ان کو شکست دیں گے کل میری سکوٹنی ہے انہ ساٹھ کی کل بارہ بجے چانی چوک میں بھی وہاں پر پیش ہو کر بلے ایک انتخابی نشان پر انہ ساٹھ پر الیکشن لڑیں گے اور انہ باسٹھ پر کلند واد کے انتخابی نشان پر شیخ رشید امر صاحب الیکشن لڑیں گے دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میں نے جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑنا ہے میں اپنی تیسری کتاب لکھنے کی تیاری کر رہا ہوں انہوں نے کہا رشید صاحب یہ مجھے اتنے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے اور جیل کے اندر جس سیل میں مجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سیلوں میں جو ہیں ان کو بند کے اس طریقے سے آج صبح میں رات کا تھوڑا سا کھانا لے کے گیا وہ بھی نہ میڈیسن جب مری سے لائے انہوں نے کہا کہ مری سے جب مجھے شفت کیا تو میں اپنی ان سے میڈیسن مانگتا رہا انہوں نے میڈیسن بھی نہیں دی انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صبح آئے گا تو صبح آ کے یہ فیصلہ کرے گا میڈیسن کا ان کا مرال بلند ہے جتنی تکالیف دینا چاہتے ہیں دے لیں انشاءاللہ تعالی شیخ رشید احمد صاحب ہمیں پورا خدا پہ یقین اللہ تعالی ہم پر کرم کرے گا وہ باہر آئیں گے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں یا پانچ یا چھے دن میں باہر آگر اپنی الیکشن کمپین خود چلائیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ کیس لمبا کرتے ہیں تو وہ جیل سے بھی بیٹھ کر الیکشن لڑیں گے